میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وضو کے آزا چمک رہے ہوں گے پھر ایک گروہ آئے گا میرے اور ان کے درمیان دیوار ہائل کر دی جائے گی میں کہوں گا آنے دو یہ میرے امتی ہیں میں پہچانتا ہوں وضو کے آزا کی وجہ سے وہ کہیں گے فرشتے کہیں گے اے میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی رسمیں نکالنی تھی انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکالنی تھی تو نبی پاک کیا فرمائیں گے فسوکن فسوکن لمن غیر عبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا اور دین میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیں اللہ اکبر وہ نا ایک بابا جی ہے کراچی کے بابا جی ان کا نا مدنی چینل ہے تو وہ بابا جی سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی یہ جو عید ملاد النبی ہم مناتے ہیں یا اس کا جلوس نکالتے ہیں کیا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ نے یہ جلوس نکالا ہے اور عید ملاد النبی منایا ہے اب بابا جی کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی پڑھتے کہ جی ہاں اللہ کے رسول نے بھی جلوس نکالا ہے صحابہ اکرام نے بھی نکالا ہے چاہیے تو یہ تھا نا تو بابا جی آگے سے جواب پتا کیا دیتے ہیں بابا جی کہتے ہیں بریانی صحابہ اکرام نے کھائی ہے یہ جو کار پہ تم بیٹھ کے جاتے ہو کیا صحابہ اکرام نے کار پہ سفر کیا ہے کیا جو تم اینک پہنتے ہو یہ صحابہ اکرام نے اینک پہنی ہے میں کہتا ہوں آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں اینک مجبوراں پہنتا ہوں کہ میری نظر کمزور ہو گئی میں گاڑی پر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں نے سفر کرنا ہے بریانی اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے بھوکھ لگ گئی ہے ٹھیک ہے نا میرے محترم بھائیو یہ دین تو نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو عید ملاد النبی ہے اس کو تو دین قرار دے دیا گیا ہے بلکہ جو نانا منائے جو جنڈیاں نہ لگائے چینہ کی لائٹیں نہ لگائے ڈانس نہ کرے اور جو بزاروں میں فضول خرچی نہ کرے کہتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہیں اور چاہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہو چاہے اس نے سنت کے مطابق داڑی رکھی ہو اس کا لباس سنت کے مطابق ہو ابھی نا کیریٹیریا اور ابھی جو ہے نا یہ بن گیا ہے کہ بس رسول اللہ کی محبت اسی کو ہے جو اپنے گھر کو سجاتا ہے بس وہی رسول اللہ کا عشق ہے باقی سارے ہی گستاخ ہیں میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا من اہدسا فی امرنا حازا ما لیسا من ہو فہوا ردن جو میرے اس دین میں جو میرے بریانی ہون دی دین ویچ اے دے ویچ اینک ہون دی اے دے ویچ کار ہون دی دین ویچ دین میں جو میرے اس دین میں نئی بات نکالے ما لیسا من ہو جس کا میں نے حکم نہیں دیا فہوا ردن وہ مردود ہے فہوا ردن وہ مردود ہے مردود میرے محترم بھائیو میں آج آپ کے ساتھ نا دو تین منٹ رہ گئے ہیں ایک قرآن مجید کی آیت شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے سورہ توبہ کھلی ہوئی ہے ذرا اپنے آیت کا ترجمہ گھر جا کے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ کاری زہر الدین بابر نے کہیں ترجمہ غلط تو نہیں کیا اللہ فرما دے اچھا آپ بتانا جواب دے نا مجھے سارے بھائی سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں انگریزی مہینے کتنے دیسی مہینے کتنے عربی مہینے کتنے لو آپ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں ان عدت الشہور بے شک گنتی مہینوں کی اند اللہ اللہ کے ہاں اسنا عشرہ بارہ شہرن مہینے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یوم خلق السماوات والعرض جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں منہ فی ہا نا منہ منہ اربعتن حرم ان بارہ مہینوں میں چار مہینے عزت والے ہیں کتنے مہینے کتنے مہینے اربع کا کیا معنی ہوتا ہے پتہ ہی آپ کو اربع تو عام لفظ ہے عربی کا لفظ منہ ان بارہ مہینوں میں سے اربعتن حرم چار مہینے عزت والے ہیں ذالک دین القیم ذالک دین القیم یہ ہے دین سیدھا فلا تظلم فیہن انفسکم اچھا یہ چار مہینے عزت والے ہیں اللہ کہتا ہے بارہ میں سے کتنے عزت والے مہینے آپ کو پتہ ہے وہ کون کون سے لو بھئی سن لے نا وہ ہیں زی قد زلحج محرم اور رجب زی قد دوسرا بولے زلحج تیسرا محرم چوتھا رجب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ربیل اول میں میں نے اپنے نبی کو بھی بیجنا ہے ربیل اول بھی شامل کر دیا ربیل اول کا اس میں نام اس میں نام نہیں ہے ربیل اول کا میرے بھائی اللہ کا قرآن ہے اللہ کہتے ہیں اربعتن کتنے چار حرومن عزت والے چار مہینے زی قد زلحج محرم اور رجب ربیل اول کا نام اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی تاریخ بدہش تو کہیں کنفرم ہے ہی نہیں ہے میلاد کی تاریخ تو نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں نہ کسی تاریخ میں ہر کوئی اپنی اپنی تاریخ دے رہا ہے یہ جو سنی مسلک ہے سنی مسلک سنی مسلک کے جو بانی ہے بانی احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے فتاوہ رزویہ کیا نام ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھبیس صفحہ نمبر چار سو سولہ آپ نے خود نیت سے سرچ کر لینا ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی آٹھ ربیل اول کو پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں ہمارے نبی کس دن پیدا ہوئے مہود کا اور وفات کا دن تو بارہ ربیل اول بلکل کر فرم تو میرے محترم بھائیو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ گیاروی سرکار جو ہے نا ان کی کتاب ہے گنیت تالبین اس گنیت تالبین کو اٹھا کے آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نیٹ سے سرچ کر لیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کو پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے کس کے مطابق یار مین والے پیر دے مطابق جدہ نام دے قادری نہیں قادری اسے نام کا اسی انہیں کے نام پر قادری ہے نا الیاس قادری تاہر القادری فلان اچھا تاہر القادری کے نام سے یاد آیا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاہر القادری نے اس کا نام ہے ملاد النبی اس پر کتاب میں لکھتے ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے جلوس نکالے تھے کیا صحابہ نے بنگڑا ڈالا تھا کیا صحابہ نے ایسے ڈول کی تھاپ پر ڈانس کیا تھا کیا صحابہ نے پہاڑیاں لگائی تھی یہ یہ پوچھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں تاہر القادری کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں صحابہ کو تو غم بڑے تھے صحابہ کو تو میں کیا تینوں پھر شرم نہیں ہوں دی گال نہیں سمجھ جائے تینوں پھر شرم نہیں ہوں دی او نا نو تے رسول اللہ دے غم سن جان بے تے تو جشن من آ رہے تے نو پھر شرم نہیں ہوں دی کتاب ان کی ہے بھئی انہی کی کتاب انہی کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں تو اس لیے میرے محترم بھائیو آج یہ جو جو کھکن ہو رہے ہیں نا یہ سب بیدت ہیں نہ نبی پاک نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے نہ تابعین نے کیا ہے نہ آئیمہ اعظام نے کیا ہے میں تو ایک فیصلہ کو انہوں بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ڈانس کر لیں نچ لیں ٹپ لیں ہورے نکال لیں ملتان میں ایک ہور بھی انہوں نے نکالی نا ہورے نکال لیں جالی روزے بنا لیں قیامت کے دن پتہ کیا ہونا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اٹھو کھڑے ہو جاؤ ملاد منانے والوں ابو بکر کھڑے ہوں گے بولو بولتے نہیں ہاں ابو بکر کھڑے ہوں گے عمر کھڑے ہوں گے عثمان کھڑے ہوں گے علی کھڑے ہوں گے امام ابو عنیفر احمد اللہ علیہ کھڑے ہوں گے نہیں اور تو اور امام احمد رضا بریلوی بھی کھڑے نہیں ہوں گے ان سے بھی کوئی جلوس کا ثبوت نہیں جو بریلوی مسلک کے بانی ہے انہوں نے بھی کبھی جلوس نہیں نکالا وہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے عراق کا ایک بادشاہ شاہ مظفر کھڑا ہوگا جس نے سب سے پہلے ملاد کی محفل کا انعقاد کیا یہ شروع ہوئی نا عراق سے ویسے نا میں اکثر سوچتا ہوں عراق جو ہے نا عراق عراق کوئی فتنوں کی جگہی ہے فتنوں کی جگہی ہے کوفہ کوفہ بھی کتے ہوئے عراق ویچ بغداد بھی کتے ہوئے عراق ویچ تو وہ عراق کے بادشاہ نے یہ شروع کیا کل قیامت والے دن انشاءاللہ جلوس جو نہیں نکالتے وہ ابو بکر کی صف میں ہوں گے عمر عثمان علی طلح زبیر حسن حسین اور صحابہ تابعین کی صف میں ہوں گے اور جلوس نکالنے والے ملاد منانے والے عراق کے بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس بدتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سچ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ سچ سمجھ کے سچ کی اتباع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ